السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل پشتہ کورس سو ار تیڈیز لیسن is interrogative sentences in انگلیش اردو اور پشتہ لینگویج لیسکر سٹارڈ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوال یا جملے انگلیش اردو اور پشتہ زبان میں تو چلیں آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پشتہ پاس جو لفظ ہے وہ ہے ہو جسے اردو میں کہا جاتا ہے کون اس سے پشتہ میں بولتے ہیں سوک اس کے بعد ہمارے پاس انگلیش کا لفظ ہے how جسے اردو میں بولتے ہیں کیسے سے پشتہ میں بولیں گے سنگا پھر ہمارے پاس لفظ ہے where جسے اردو میں کہتے ہیں کہاں اسے پشتہ میں بولتے ہیں چھر تھا چھر تھا پھر لفظ ہے when جسے اردو میں کہتے ہیں کب اسے پشتہ میں بولتے ہیں کھلا پھر لفظ ہے what جسے اردو میں بولتے ہیں کیا اسے پشتہ میں بولتے ہیں س پھر لفظ ہے جسے اردو میں کہتے ہیں کیوں اسے پشتہ میں بولتے ہیں ولی پھر ہمارے پاس لفظ ہے which جسے اردو میں بولتے ہیں کون سا اسے پشتہ میں بولتے ہیں کم کم آئیے انہی الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس انگلیش میں ایک جملہ ہے in انگلیش who are your best friends in اردو آپ کے بہترین دوست کون ہیں in پشتو ستاسو خ ملگری سکھ دے ستاسو خ ملگری سکھ دے ستاسو مطلب آپ کے خ best یا بہترین ملگری دوست اور friend سک سک مینز ہو دی ہیں ستاسو خ ملگری سکھ دے آپ کے بہترین دوست کون ہیں in انگلیش where do you live in اردو آپ کہاں رہتے ہیں in پشتو ستاسو چرتہ اسے گئے ستاسو آپ کے چرتہ کہاں اور where اسے گئے رہتے ہیں live where do you live ستاسو چرتہ اسے گئے آپ کہاں رہتے ہیں ستاسو چرتہ اسے گئے پھر سنٹنس ہے when is his birthday in اردو اس کی سالگیرہ کب ہے in پشتو دہا غ سالگیرہ کا لدہ دہا غ سالگیرہ کا لدہ دہا غ means his اردو میں دہا غ کا مطلب ہے اس کی سالگیرہ means birthday کلا means when کلا کا مطلب ہے کب پھر ہمارے پاس سنٹنس ہے why are they always late جسے اردو میں بولتے ہیں کیوں وہ ہمیشہ دیر سے ہوتے ہیں ان پشتو وَلِبَا هَغَا تَلْنَا وَخْتَوِي وَلِبَا هَغَا تَلْنَا وَخْتَوِي وَلِ کیوں وَلِ means why وَلِبَا هَغَا کیوں وہ دیر سے ہوتے ہیں نَوَخْتَوِي always تَل لیٹ نَوَخْتَوِي ہمیشہ کو پشتو میں تل کہا جاتا ہے دیر نَوَخْتَوِي ہمیشہ دیر سے ہوتے ہیں تل نَوَخْتَوِي کیوں وہ ہمیشہ دیر سے ہوتے ہیں وَلِبَا هَغَا تَلْنَا وَخْتَوِي پھر سنٹنس ہے what is your name جیسے اردو میں بولتے ہیں آپ کا نام کیا ہے جیسے پشتو میں کہتے ہیں ستاسو نوم صدی ستاسو آپ کا نوم نام صدی کیا ہے س means what name نوم name is called نوم in پشتو لینگویج پھر ہمارے پاس سنٹنس ہے which one is better جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کون سا ایک اچھا ہے اسے پشتو میں بولیں گے کم یو خدی کم یو خدی کم کون سا یو ایک خ اچھا دی ہے کم which یو one is better خدی خ means better next sentence is how can I learn پشتو quickly جیسے اردو میں بولتے ہیں میں پشتو کیسے جلد سیکھ سکتا ہوں اسے پشتو میں بولیں گے ز پختو سنگا زر زدہ کو لشم ز means میں پختو پشتو سنگا کیسے زر جلد زدہ سیکھ کو لشم سکتا ہوں سیکھ سکتا ہوں زدہ کو لشم زر means آئے پختو means پشتو سنگا means how زر quickly زدہ learn how can I learn پشتو quickly ز پختو سنگا زر زدہ کو لشم دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا کر all notifications on کر دیجئے ملتے ہیں اگلے لیسن میں تب تک کے لئے خدا حافظ